بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہماری منزل دریائے حاکرہ کی قدیم گدرگرہ پارواقع قلعہ اسلامگر ہے جو انڈین بارڈر سے صرف دس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اس کا قدیم نام بھیم بار تھا یہ قلعہ والی جیسر میر راول بھیم سنگھ جی نے 608 اسویں میں تعمیر کرایا جس کا ثبوت وہ تحریر ہے جو اس خوبصورت پختہ کلعہ کے دروازے پر بھابری رسم الخط میں کندہ تھی گری اختیار خان کے حاکم اختیار خان مندھانی نے سازش کے ساتھ کلعہ کے محافظ افسران جلال خان اور شجاعت خان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہیں سونے کے کرے دینے کے لالچ میں ان سے کلعہ کی چابیاں حاصل کر لی اور قبضہ کر لیا اور پھر ان ملازموں کو سونے کی بجائے کانسی کے کنگن دیئے تاکہ انہیں مالک سے بے وفائی کی سزا ملے ناظرین تاہم ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ جو کلعہ پر تائینات رہنے والے ایک پولیس افسر اللہ وسائع خان اباسی صاحب انسپیکٹر پولیس نے بیان کی اس کہانے کے مطابق کلعہ کے مخالفین کے تعلقات اختیار خان مندھانی سے بھر گئے جو شکار کی گھر سے کلعہ کی طرف آ جائے کرتے تھے اختیار خان بھی ان کو گلعہ سبزیاں پھل اور دوسری اشیاء بھیجوا دیا کرتے تھے اس عام دور افت کی وجہ سے اختیار خان کے ملازموں کو گلعہ کے اندرونی حالات کا علم ہو گیا کہ یہاں فوج اس قدر نہیں جتنی کے کہی جاتی ہے چنانچہ اختیار خان نے ایک دستہ فوج کا بھیجوا کر کلعہ والوں کو بہر بلائیا اور دو کھے سے قبضہ کر لیا بعد میں ان لوگوں کو جاگیریں دے کر اپنے علاقہ میں عباد کیا اختیار خان مندھانی نے کلعہ کا نام بھیم ور سے بدل کر اسلامگر رہ دیا اللہ وسائی خان اباسی مصوف راوی ہیں کہ اس قبضہ غاسبانہ کے بعد صورتحال کی خبر جب مہاراجہ جیسر میر کو ہوئی تو اس نے کلعہ کی واپسی کے لیے فوج بھیجوائی زبردست جمعیت اور اسلحہ کی وجہ سے اہل کلعہ کے لیے محصور ہونے کی سوا اور کل اختیارہ نہیں تھا اب گری اختیار خان تک خبر پہنچانے کی کوئی سبیل نہ تھی مسٹر اباسی لکھتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک فوجی سردار جنرل خان کے ہی پوشیدہ طور پر محاصرہ سے نکلا اور گھوڑے کی ننگی پوش پر چمٹا ہوا دشمن کے نرگے سے نکلا اگرچہ گھوڑے کیوں دیکھتے ہی جیسر میری فوجوں نے تعاقب کیا اور گولیاں چلائیں مگر یہ سرفروش نکل جانے میں کامیاب ہو گیا چنانچہ گری اختیار خان سے بہت جلد ایک زبردست فوج اور توپ خانہ اسلامگار پہنچ گئے اور رسط کے پہنچ جانے سے صاحب نے مل کر جیسر میری فوج کو بھگا دیا یہاں تک کہ وہ فوج بہت سا اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئی جس میں ایک بڑی توپ بھی تھی ناظرین دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آباد کلہ بہت پرشکوہ اور پرحیبت ہوگا کلہ کے نیچے کھڑے ہو کر اس کی فلک بوس رفت اور مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے اس مستطیل کلہ میں ایک طرف تین سے پانچ تک برج ہے جو مخروطی طرز تعمیر کی عجیب مثال پیش کرتے ہیں ہارڈ برج کے اندر کئی منزلوں پر شست گاہیں بنی ہوئی ہیں کلہ کے اندر ایک پختہ کونہ موجود ہے جبکہ جانب شمال کلہ کے بیر تین پختہ کونہ موجود ہیں جہاں میٹھا پانی دستیاب ہے کلہ کے اندر امارات کے کھنڑوں کے علاوہ ایک مسجد کی باقیات بھی ہیں جو زہرے کے اختیار خانے بنوائی ہوں گی ناظرین اس کلہ کی ایک تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں سے پاک بھارت سرہ دس کلومیٹر دور ہے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جانگ میں اس پر بہت سے حملے ہوئے اور اکتر کی جانگ میں اس پر جو گولہ باری ہوئی اس کے نشان آج بھی کلہ کی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں بیرونی حملہ آوروں کا ڈاٹ کر مقابلہ کرنے والا یہ کلہ وقت کے ستم اور غفلتوں کے وار کے سامنے ہتھیار ڈال کر ویران لموں میں ڈوکتے سورج کی طرح اب اپنی ہرانائیاں تیزی سے کھو رہا ہے ناظرین میں ہوں تاریخ قادرنا سا طالب المبدل غفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ویدر رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ